بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم رکھنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے چماچہ ہلاتے رہنا ہے اس میں اور کوئی چیز اس میں ایٹ نہیں ہوگی جا سے یہ ہے کہ یہاں پر محنت ترکار ہے آپ یہاں پر لگے رہیں گے آپ تقریباً دو گھنٹے اسے لگے گے تیار ہونے میں کھویا سب سے پہلے تو اس کا کھویا تیار کریں گے یہ بیس کیجی ہمارا دودھ ہے تو اسے اس طرح سے بس آپ نے ہائی فلیم پر کوک کرنا اسی سیم یہی طریقہ اپنانا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چماچہ آپ نے ہلاتے رہنا ہے بیچ میں اگر آپ کا تی سیکنڈ کا ایک میند کا وقفہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں بگرنا یہ ہے کہ کوشک رہے ہیں کہ آپ اس میں چماچہ ہلاتے رہے ہیں تی سیکنڈ سے زیادہ تقریباً اس میں ٹائم نہیں لگنا چاہیے اگر آپ کا چماچہ نہ لگے تو ہو سکتا ہے آپ کا دودھ نیچے پیڑے یہ دیکھ لیں ہمارا دو گھنٹے لگے ہیں اسے کھویا تیار ہونے میں اسی طرح سیم یہ جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے بھائی ملکل وہی سیم پراسز آپ لوگوں نے اپنا نہ ہے اور اسے دو گھنٹے لگیں گے اسے کھویا تیار ہونے میں یہ دیکھ لیں دو گھنٹے گزر چکے ہیں ہم نے ویڈیو بیچ میں کٹ کر لی تھی تاکہ آپ کو لوگوں کا وقت ضائد ہو یہ ہمارا کھویا شکر فری کھویا تیار ہو چکا ہے تو اسے ہم برفی بنائیں گے یہ دیکھ لیں مزید اسے ہلکا سا اسے یاد رکھنے ہے کہ جب کھویا آپ کا دو گھنٹے کے بتیار ہو جائے گا تو فلیم کو نیچے لوگ کر دینا ہے بلکل آپ کا فلیم لوگ کا ہو جائے گا تو اسے ہم ہلکا سا مک کرنے کے بعد اس میں آپ شکر ایڈ کریں گے یہ ہمارا چار کے جی کھویا نکلا ہے بیس کے جی دودھ سے فول کریم دودھ سا تو یہ دیکھ لیں جی چار کے جی ہماری شکر ایڈ ہوگی اس میں تو اسے مزید آپ تیار کریں گے پندرہ سے پیس منٹ کے لیے اسے لو فلیم پر میٹیم سے لو فلیم پر اسے کوک کریں گے مزید اسے تیار کریں گے اس کی رگڑی کریں گے اس میں یہ دیکھ لیں فیلحال تو آپ نے پندرہ سے پیس منٹ کے لیے اس میں چمہ شلا دے رہنا جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جیسا کہ کھویا بنانے میں ہم نے تیار لگایا ہے اسے خورپی یوز کیا ہے چمچ یوز کیا ہے اس میں تو مزید اسے پندرہ میڈ کے لیے میڈیم سے لو فلم پر اسے مزید کوک کریں گے اسے تیار کریں گے اسی طرح سے آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا چمچ آپ کا رکنا نہیں چاہیے بس یہی محنت لگتی ہے یہ بیسٹ کدرتی حلوائی طریقے سے تیار ہونے والی ریسپی کے لیے اس میں اور اضافی کوئی کیمیکال پاورٹر وغیرہ ہم نے یوز نہیں کیا ہے ایک بھی چیز اس میں ایڈ نہیں کیا ہم نے کھویا پہلے تیار کیا ہے بلکل شکر اس کے بعد ہم نے اس میں برفی بنانے کے لیے چینی ایڈ کیا اور اس میں کوئی بلکل تیسری ایڈ چیز ایڈ اس میں نہیں کریں گے پیور نیچرل خالص کیمیکل سے پاک ہماری برفی تیار ہوگی یہاں دیکھ لیں ہم نے اسے تیار کرنا ہے پندرہ سے بیسٹ میٹ کے لیے اسے چلیں جی یہ دیکھ لیں جی پندرہ سے بیسٹ میٹ کے لیے ہم نے اسے اسی طرح سے تیار کرنا ہے آپ نے تو میڈیم سے لو فلیں پر یہ دیکھ لیں اب ہم اسے پندرہ سے بیسٹ میٹ کے بعد جب چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی ملٹ ہو جائے گی اور اسے بویل بھی آیا جائیں گے جیسا کہ آپ لوگوں میں دیکھا ہے لکھا سا گاڑا بھی ہو جائے گا تو اب ہم اسے پندرہ سے بیسٹ میٹ کے بعد نیچے اتار لیں گے اور اسے تھنڈا کریں گے تو یہ ہمارے ماشاءاللہ سے برفی تیار ہو جائے گی تو اسے ہم مزید اسے رکڑے ہی کریں گے اس کی تیار کریں گے اس کو تو اسے تقریباً چالی سے پنتالیس منٹ ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اسے تیار ہونے میں تو ایوریج میں آپ کا چالی سے پنتالیس منٹ لگ سکتا ہے اسے طرح سے آپ نے تھنڈا بھی کرتے رہے نا ساتھ ہی ساتھ یہ تھنڈا بھی ہوتا جائے گا اور اس کی رکڑے بھی کریں گے یہ دیکھ لیں یہاں پر لکڑی کا مساد یود کیا ہے یہ آپ جو سمجھ لیں جیس طریقے سے یہاں پر آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اس طرح سے لکڑی کا بنا ہوا مساد یود کرنا ہے اسے مساد کہتے ہیں اسے لکڑی کا بنا ہوا ہے تو یہ آپ نے لازمی یود کرنا ہے مشین یہاں پر یود نہیں کی گی پیئر نیچرل قدرتی طریقے سے ہم نے یہاں پر یہ تیار کرنے ہیں برفی جس طرح سے حلوہ ہی تیار کرتے ہیں یہاں پر مشین کا یود بلکل نہیں کیا گا بلکل نیچرل طریقے سے ہم نے تیار کرنے ہیں برفی یہ دیکھ لیں بار میں ایک بار میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر یہ شیئر کر دوں کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا مساد ہے جو ہم نے یہاں پر جس سے ہم نے رگڑی کرنی ہے اس کو کھویا سے بنے برفی کی تو اسے ایک تو تھک بھی کرنا ہے گاڑا بھی ہو جائے گا تو تھنڈا بھی ہوتا جائے گا اور اس میں جو دانیں وغیرہ ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں کہ دانیں وغیرہ جو بیچ میں ہوتے ہیں اس سے رگڑی کرنے کے اور اس کی شیئر بھی چینج ہو جائے گی ماشاءاللہ سے فیلحال تو ہلکی ہلکی وائٹش ہے تو رگڑی کریں گے اس کی چالی سے پنتالیس منٹ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے تو اس کی شیپ بھی چینج ہو جائے گی وائٹش کلر کے آ جائے گی ہلکی سی وائٹ کلر میں آ جائے گی اس کی کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے رگڑہ ہی کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے تو تب بھی آپ کی بہترین کوالٹی کی برفی تیار ہوگی تو اپنے بچوں کے لئے گھر میں اس طرح کی چیزیں تیار کریں کیمیکل سے پاک چیزیں اپنے بچوں کو سارو کریں دیں اور اپنے مہمونوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں سارو کریں ماشاءاللہ سے ہمارے اس طرح سے ریسپیز کو لائک اور سب کائے کریں اگر ہماری ریسپیز آپ لوگوں کو اچھی رکھیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سب سائے ضرور کریں ہماری حفظہ ضرور کریں تاکہ ہم اس طرح سے مزید آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں تو یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ سے ہماری برفی تیار ہو رہی ہے تو اسے یاد رکھنے چالی سے پنتالیس منٹ ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے اسے تیار ہونے میں تو اس طرح سے مزید آپ نے لکڑی کے بنے ہوئے برد ہے یہ جو لکڑی کے بناوا مسائد اس کی مدد سے آپ نے جاستر رکڑی کرتے رہنا ہے اور کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں ہوگی کوئی اس میں خاص چیز نہیں ہے کوئی فارولا نہیں ہے بس یہ ہے کہ یہ پیل کل پیور نیچرل ہلوائی ٹائپ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں ریسپی یہ فاسٹ ہے یوٹیوبر ہوگا تو کوئی اوریجنل طریقے سے آپ کو نیچرل ریسپی شیئر کر رہا ہوگا انشاءاللہ ساللہ سے رہی ہے میرا دعویٰ آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہماری اوریجنل ریسپی ہوگی ہے کیمیکل سے پاک ریسپی تو یہ دیکھ لیں جی ہماری پرفی تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اسے تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے لئے تقریباً ایک بڑتاں چاہیے کہ اسے میں ہم ڈال دیں گے تو رگڑی کرنے کے بعد تو یہ تھنڈا کریں گے تقریباً ہو سکتا ہے چار سے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے لگ سکتے ہیں اسے روم نمبر اچھا پہ رکھ دیں گے اگر گرمیاں ہیں تو تھوڑا کول تھنڈی جگہ پہ رکھ دیں اور اگر سردیاں ہیں تو نارمل روم نمبر اچھا پہ رکھ دیں اسے چار سے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کے لئے تو یہ تھنڈی ہو جائے گی ساخت ہو جائے گی ہلکی سی تو اس کی ہم پھر کٹائی کریں کہ کٹائی کر کے اسے آپ سارو کریں ڈیکوریٹ کریں جس طرح سے بیکری وغیرہ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے کٹ کر کے یہ ہے کہ آج ہم نے آپ لوگ کے ساتھ سمپل سادہ ریسپیش شیئر کی ہے برفی کی اس کی بہت ساری ورائٹیز ہو سکتے ہیں یہاں پر آپ چاندی کے ورک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اوپر سے جب آپ نے کٹائی کر لینی ہے ڈیکوریٹ کر لینی ہے تو اس میں یہاں پر آپ ہلکی سی اپنا کیا کہتے ہیں وہ الہچی وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹی الہچی ہری الہچی جو ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہم نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی وہ آپ لوگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو فلیور آپ دینا چاہیں اس میں دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے فیلحال سادہ سی ریسپیش شیئر کی ہے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے تو سادہ برفی جو ہوتی ہے وہ بلکل اسی طرح سے تیار ہوتی ہے پھر اس کی بہت ساری ورائٹی ہوتی ہیں بہت ساری وہ آپ ورائٹیز تیار کر سکتے ہیں اسے شکل دے سکتے ہیں وہ آپ لوگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ہم مزید آپ لوگوں کے ساتھ برفی سے ریلیٹ ہے مزید اچھی اچھی فویڈ سے ریلیٹ ہے آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تا یہ فیلحال آپ لوگوں کے ساتھ سادہ برفی شیئر کی ہے اس کے ساتھ مزید آپ لوگوں کو اور ورائٹیز انشاءاللہ بتائیں گے سکھائیں گے آپ لوگوں کو اور ہم خود بھی سکھیں گے انشاءاللہ تالہ یہ دیکھ لیں جی یہ ہماری برفی تیار ہو چکے اسے ہم برطن کسی کھلے برطن میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا کر دیں گے تو ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ سارو کر سکتے ہیں اسے تو اپنے بچوں کو اس طرح سے نیچرل بنی ہوئی چیزیں تیار کر کے سکھائیں اور کھلائیں اسے یہ دیکھ لیں جی اس طرح سے آپ نے اوپر سے سیٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھ لیں پانچ سے چھے گھنٹے گزرنے کے بعد اسے ہم ٹھنڈا کر لیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے کٹھائی کر لیں گے یہ دیکھ لیں آپ جیسا کہ اس طرح سے آپ نے اس کی کٹھائی کر لینا ہے اور اسے ڈیکوریٹ کر دینا ہے کسی ٹری وغیرہ میں یہاں پر آپ ٹھنڈا کرتے وقت جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ چاندیک ورک بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کے اوپر ڈیپینڈ ہے جس طرح سے آپ چاہیں کر سکتے ہیں یہ سادہ ریسپی ہے تو ہم نے اوپر کوئی چیز ایڈ نہیں کی اور بیچ میں الیچی وغیرہ بھی ایڈ نہیں کی سادہ ہم نے برفی تیار کی ہے فیلال تو یہ دیکھ لیں ہماری ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لوگ نیچرل کدرتی کیمیکال سے پاک ہماری برفی تیار ہوئی ہے یہ طرح سے کٹھائی کریں گے ماشاءاللہ سے لوگ چیک کریں ماشاءاللہ سے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسائی ضرور کریں ہماری حفظہ ضرور کریں ہمارے چینل کو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لوگ ہے ہمارے برفی کی تو ماشاءاللہ سے زبردست